اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے بعد دو رکاہ بیٹھ کر پڑھنا کے ساگیں یہ بھی ہمارے معاشر میں آپ اکثر دیکھیں گے جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جمعہ کے بعد پھر بیٹھ کے دو الگ رکاہ نماز پڑھتے ہیں انہیں کہ چار پڑھیں گے تو دو بیٹھ کے پڑھیں گے اگر دو کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو پھر دو بیٹھ کے پڑھتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھنے کو وہ لازمی سمجھتے ہیں ہر جمعے پہ وہ اس معاملے کو ادا کرتے ہیں لیکن آپ چانبین کریں قدب حدیث کو پڑھیں کہیں سے اس کی سابتی نہیں کسی صحیح حدیث میں کئی پر آپ کو یہ وزاعت نہیں ملے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے جمعے کے نماز کے اختتام پر دو رکعت بیٹھ کے پڑھی ہوئے بلکہ آپ کو بتا تھا چلوں کہ نبی کریم علیہ وسلم سے صرف عشاء کی نماز کے بعد دو رکعتیں بیٹھ کے پڑھنا تو حجد کی نماز میں جب لمبا لمبا کیام کرتے تھے نبی کریم علیہ وسلم اس وقت نماز میں باز جگہ بیٹھ جانا یا انسی طرح جب نبی کریم علیہ وسلم آخری ایامتیں تکلیف تھی اس وقت بیٹھ کے پڑھنا یہ ایک بار نبی کریم علیہ وسلم سواری سے گر گئے تھے جو آپ بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے ان چیزوں کی بنیاد مل جاتی ہے جمعہ کی نماز کے بعد بیٹھ کے دو رکعت پڑھنا کسی حدیث سے ثابت نہیں بلکہ ثابت تو در کنار شریعت کی روح سے یہ نامناسب کام گئے نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ بغیر وجل بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اس کو آدھا عجر ملے گا حدیث کتاب سنت ترمیدی کے اندر اب واب السلاح کے اندر ایک باب ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھنے والے کو نصف عجر القائم جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اس کے منسبت آدھا عجر ملتا ہے امان صاحب عدیث لائے نبی کریم علیہ وسلم نے فرمایا من کاما وہو قائم وہو افصل اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے دو رکعت کھڑے ہو کر نماز ادا کی وہو افصل اس نے مڑا بہترین کام کیا اور آپ نے فرمایا کہ وَمَنْ صَلَّى قَائِدًا بگیر کسی مجبوری کہ نہ معذور گے نہ علیل گے نہ تھکاوٹ گے اسی کوئی مجبوری نہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے فَلَهُ نِصْفُ عَجْرِ الْقَائِمِ اس کو ان دو رکعتوں کا ادھا عجر ملے گا بھلے دو سمت کے پڑھے سے عجر ایک کا ملے گا تو جمعہ کے بعد عمومی طور پر ہمارے ایک ماں دو رکعت بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے اس کی شریعت میں کوئی تعلیم نہیں بلکہ شریعت نے اس سے منع کیا ہے یہ مناسب کا نامناسب کام ہے